موسیقی 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 امید کرتی ہوں کہ آپ لو خیر و آفیس سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دن کا کون سا حصہ کون سا ٹائم کسی بھی بڑے ایکسیم کی تیاری کے لیے بیسٹ ہے تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں صبح کا ٹائم تیاری کے لیے بہترین ٹائم ہے اگر آپ اس ٹائم میں اپنی پڑھائی کرتے ہیں کسی بھی ایکسیم کے لیے اپنی سٹڈیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سٹڈیز میں نہ صرف بہتری آئے گی بلکہ بہت زیادہ برکت بھی ہوگی کیونکہ صبح کے وقت میں ویسے ہی اللہ پاک نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں بھولنا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پڑھائی شروع کر دینی ہے آپ جو بھی سبجیکٹ کر رہے ہیں آپ جس سبجیکٹ کو پریفرنس دیتے ہیں آپ نے صبح صبح سب سے پہلے وہ سبجیکٹ سٹارٹ کر دینا ہے صبح آپ یقین کریں اگر آپ صبح کو جس بھی سبجیکٹ کی تیاری کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کم ٹائم میں آپ کی تیاری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ایک تو آپ نے یہ کم ضرور کرنا ہے تیاری صبح صبح ہی سٹارٹ کرنی ہے فور اگر آپ صبح چھ بجے سے تیاری شروع کر رہے ہیں تو چار بج تک آپ کنسسٹینٹلی پڑھیں بیٹ میں بریک فاسٹ لنچ اور زہر کی نماز کی بریک تو آویس سی بات ہے آئے گی ہی لیکن اس کے علاوہ ٹائم ضائع کیے بغیر آپ نے صرف و صرف اپنا سارا ٹائم پڑھائی کو دینا ہے اتنا ٹائم آپ اگر پڑھائی کو دے لیتے ہیں تو بیسٹ ہو گیا اس کے بعد آپ ایک گھنڈے کی بریک لیں گے چار سے پانچ اسی ٹائم میں آپ اثر پڑھیں گے اور پانچ سے لے کر نو بجے تک آپ لوگ تیاری کریں گے اور پانچ سے لے کر نو بجے تک آپ لوگ اپنی پریکٹس کریں گے جو بھی آپ نے چار بجے تک پڑھا ہے اس کی آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے پریکٹس کے بغیر آپ کچھ بھی اچیف نہیں کر پائیں گے کیونکہ پڑھائی تو ہو گئی لیکن اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ کتنی تیاری ہو گئی اور کتنی رہتی ہے یہ کام ہو گیا اس کے بعد ریوین 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 اس دا بیسٹ این مین تینگ ان دا پرپریشن فور اینی اگزیم ریوین آپ نے کرنی ہے رات دس بجے سے بارہ بجے تک دس بجے سے بارہ بجے تک آپ وہ سب دوبارہ سے ریوائز کریں گے جو آپ نے صبح چھ بجے سے نو بجے تک پڑا ہوگا یہ اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ یہ ہو گیا اور یہ چیزیں رہتی ہیں اور دوسری بات یہ جب آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے ریوائز کر لیں گے تو آپ پر آپ کے پاس خود اعتمادی ضرور آ جائے گی کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں اچیف کر پاؤں گا ایک تو یہ بات ہو گئی ایک بات یہ کہ آپ نے امید نہیں ہارنی اس امید سے پیپر نہیں دینا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکہ آپ نے صرف اور صرف اس جوش و جذبے سے پیپر دینا ہے کہ ہاں ہوگا اور ضرور ہوگا اگر ایک بچہ پاس کرے گا تو وہ بچہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ تب ہی آپ کچھ اچیف کر پائیں گے اللہ پاک سے دعا کرنا نہیں چھوڑنی اور آپ جتنی اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہتری کے فیصلے ہو جائیں گے اس طرح اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کی تیاری بہت زیادہ بہترین ہو جائے گی اور نہ صرف تیاری اچھی ہوگی بلکہ آپ میں سیلف کانفیڈنس بھی ضرور آئے گا کہ ہاں تیاری ہو رہی ہے امید نہیں چھوڑنی اور دل لگا کر تیاری کرنی ہے اور اتنے ہی جوش و جذبے سے پیپر دینا ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا فل موٹیویشن کے ساتھ پیپر دینا ہے اللہ پاک بہتری کے فیصلے کرے میری ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے دل لگا کر پڑھائی کیجئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ